موسیقی مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کے لاہور اور بلاول بھوٹو کے اسلام آباد میں ڈیرے پاکستان پیپلز پارٹی کا حتمی اندخابی نتائج تک سیاسی پتے شعور نہ کرنے کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا کہنا ہے کہ ہمارے بغیر وفاق پنجاب اور بلوچستان میں حکومت نہیں بن سکتی پارٹی انہیں وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر چکی تبدیلی کے لیے بلوچستان کے مزید تین حلقوں کے نتائج آگئے اینے دو سو چھاسٹ کلا عبداللہ چمن سے محمود خان اچکزائی بھاری اکثریہ سے جیت کے سربراہ پرستونخواہ ملی عوامی پارٹی میں سرٹھ سٹھ ہزار اٹھائیس ووٹ لیے اینے دو سو بامن دکی سے مسلم لیگ نون کی امیدوار سردار یاکوک خان ناصل تریپن ہزار سات سو تیراسی ووٹ لے کر کامیاب پی بی پندرہ صوبت پور سے مسلم لیگ نون کامیاب میر سلیم احمد خان خوصہ پچیس ہزار اکسو دو ووٹ لے کر این پی اے منتخب مزید تین آزاد عرقانے اسمبلی نون لیگ کے کافلے میں شامل ہو گئے اینے اکسو نواسی راجنپور سے آزاد منتخب ہونے والے سردار شمشیر مزاری بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے پی پی دو سو چالیس محابون اگر سے این پی اے محمد سحیل اور پی پی اٹھالیس پسروز سے ایم پی اے خورم ورش نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ روز آزاد امیدوار میرسٹر اکیر راجہ خورم نواز اور میاں خان بکٹی نون لیگ میں شامل ہوئے پی ایس تین جیک بابا سے نو منتخب آزاد امیدوار ممتاز حسین جاکھرانی کا پاکستان پیپلز پارٹی میں غیر مشروع طور پر شمولیت کا اعلان حکومت سازی کے لیے مقصود نشستوں کے بغیر کسی بھی جماعت کو ایک سو چونتیس نشستیں درکار ایک سو ایک آزاد امیدوار قومی اسمبلی کی نشستیں جی چکے مسلم لیگ نون کی پیچتر پاکستان پیپلز پارٹی کی چون سیٹیں ایم کیوں نے سترہ نشستیں حاصل کر لی ہیں جی یو آئی کے تین امیدوار کامیاب ہیں اب تک قومی اسمبلی کے دو سو ساٹھ ہلکوں کے نتائج سامنے آسک پنجاب اور خیبر پاکستونہ کی تمام نشستوں کے نتائج کی اعلان پنجاب میں ازاد امیدوار 138 نشستوں پر کامیاب مسلم لیگ نون کی 137 پاکستان پیپلز پارٹی کی دس مسلم لیگ کاف کی آٹھ نشستیں ہیں خیبر پاکستونہ میں ازاد امیدوار νویں نشستوں پر کامیاب جی یو آئی ساتھ پی ایم ایل این پانس پاکستان پیپلز پارٹی چار اور جماعت اسلامی تین نشستوں پر کامیاب سندھ میں پاکستان پیورٹس پارٹی چوراسی نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے سوبے میں حکومت سازی کے لیے پارٹی کی مضبوط پوزیچن ایم کیوں پاکستان 28 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے آزاد امیدوار 13 سیٹوں پر کامیاب ہوئے جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو دو دو نشستیں مل سکیں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ رکے چار ماہ کی سہونی فاؤس کی زاریت میں فلسطینی شہدہ کی تعداد 28 ہزار سے تجاہبت کر گئی شمالی غزہ روخان یونس کے بعد اسرائیل نے رفعہ سے بھی فلسطینیوں کو زبری بے دخل کرنے اور زمینی حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا اسرائیلی حملوں میں 66611 فلسطینی زخمی ہوئے غزہ کے نسپ سے زائد بھگر فلسطینی رفعہ میں پناہ لینے پر مجھ پو غزہ میں جنگ مسلط کرنے کے اثرات اسرائیل کی معیشوت پر پڑھنے لگے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی موڈیز نے اسرائیل کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی کریڈٹ ریٹنگ اے ون سے کم کر کے اے ٹو کر دی ہے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ آؤٹلوک منفی ہو گئی جنگی صورتحال سے اسرائیل کی مالیاتی طاقت کمزور ہونے کا خطرہ بڑھ گیا قطر نے عزاز کا دفاع کر لیا ایشن کنفیڈریشن کپ جیت لیا اے ایف سی کپ فائنڈل میں ارڈن کو تین ایک سے شکست دے دی قطری ٹیم بیس سال بعد یکے بعد دیگرے ایشیا کپ جیتنے والی ٹیم بن گئی ہے فائنڈل میں قطر کے اکرم افیف کی شاندار ہیٹرک کچھ کرنے کی لگن اور جذبہ ہو تو عمر کی کوئی قید نہیں سو سالہ ایرانی گوتا خورت آگی اسکر نے تاریخ رکم گردی ورلڈ ایکویٹکس ماسٹرز ٹیمپنشپ کے سویمنگ مقابلے میں خصوصی میڈل اپنے نام کر لیا لاہور میں فیض فیسٹیول الہمرا ہال کے آہاتے میں میلے کا سما کتاب اور کھانے پینے کے اشک اسٹرولز پر لوگوں کا رش لوگوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں پہنچی کتاب اور کھانے پینے کے اشک اسٹرولز پر شہریوں کا رش حکومت سازی کے لیے مقصود نشستوں کے بغیر کسی بھی جماعت کو ایک سو چونتیس نشستے درکار ایک سو دو آزاد امیدوار قومی سملی کے نشستے جیت چکے مسلمی قنون کے تہتر پیپلز پارٹی کے چور نشستے ایم کیو ایم نے سترہ نشستے حاصل کر لی جے ایو آئی کے تین امیدوار کامیاب اب تک قومی سملی کے دو سو پچپن حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کپک میں دو تر مجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم مجارٹی میں جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب کپک میں حکومت بنائے گی اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس ایک سو ستر سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر ایلکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے تحریک انصاب کا وفاق پنجاب اور خبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کا دعویٰ پی ٹی آئی راہما بیریسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کی پی میں دو تہائی اکثریت مر چکی فارم پینٹالیس کے مطابق پی ٹی آئی کو قومی سملی میں ایک سو ستر سیٹوں پر برطری حاصل ہے جس کے پاس پچاس سیٹے بھی نہیں وہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں پنجاب اور خبر پختنخواہ کے تمام نشستوں کے نتائج کا اعلان پنجاب میں ازاد امیدوار ایک سو اڑتیس نشستوں پر کامیاب مسلم لیگ نون کی ایک سو سنتیس پیپلز پارٹی کے دس مسلم لیگ کاف کی آٹھ نشست تھے خبر پختنخواہ میں ازاد امیدوار نوے نشستوں پر کامیاب جے یو آئی سات مسلم لیگ پانچ پیپلز پارٹی چار اور جماعت اسلامی تین نشستوں پر کامیاب پیپلز پارٹی نے سندھ میں سب کو پیچھے جھوڑ دیا اچھراسی نشستوں کے ساتھ صبح میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے مضوع پوزیشن ایم کیو ام پاکستان اٹھائیس سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ازاد امیدوار چودہ سیٹوں پر کامیاب ہوئے جماعت اسلامی اور جی دی اے کو دو دو نشستیں مل سکی ازاد پنچیوں کی اڑان این ایچ جوون سے کامیاب ازاد امیدوار بیریسٹر اکیل کا مسلم لیگ نون میں شمولت کا اعلان راجہ خورم نواز بھی مسلم لیگ نون کو پیارے ہوئے این اے دو سو ترپن سے ازاد امیدوار میاں خان بگٹی بھی نون لیگ میں شامل کہا نون لیگ کی قیادت کی دعوت پر شمولت اختیار کی پی ایس تین جیکب اباس سے نومنتخب ازاد امیدوار ممتاز حسین جاکھرانی کا پیپلز پارٹی میں غیر مشروط طور پر شمولت کا اعلان کئی حلکوں کے نتائج لاہور ہائی کورٹمنٹ چیلنج این اے اک سو تیس سے نواز شریف این اے اک سو اٹھارہ سے شہباز شریف این اے اک سو انیس سے مریم نواز کے کامیابی کے خلاف درخواستے بارہ فروری کو سمات کے لیے مقرر این اے خطر سے آلکور سے خواجہ آصف اور این اے سو ستائیسے اتا تارڑ کی جیت کے خلاف درخواستوں پر بھی سمات ہوگی این اے سنتالیس سے شویب شاہین اور این اے ارتالیس سے علی بخاری نے بھی انتخابی نتائج چیلنج کر دیئے ملتان سے این اے اک سو ارتالیس پر یوسف رزا گلانی کی کامیابی بھی چیلنج جے ایو آئی فے کے مولانا اسد محمود نے این اے تین تالیس پر دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی نیا چینی کمری سال کی عمل جائنا امریکہ برطانیہ سمیں دنیا بھر میں تقریبات دنیا بھر میں گریگن کے نام سے منصوب کمری سال کی تقریبات جاری گریگن چینی ثقافت میں اقتدار طاقت اور خوش قسمتی کا نشان سمجھا جاتا اور سلطنت میں انار کی پھیل گئی خاتون حکمران کو بڑا چیلنج درپیش ایکشن، ٹریل، میسکری سے بھرپور ٹی وی سیریز دی رجیم کا اوفیشل ٹریلر جاری سیریز تین مارچ دوہزار چوبیس کو ریلیز کی جائے گی مرکزی کردار معروف اداکارہ کیٹ ونسلٹ اداک کر رہی ہے مرکزی کردار معروف اداک کردار